اسلامیکوم کیسے آپ امیدہ بچے ہوں گے آج رسپیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سابودانہ شربت کی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس پہ ہم ڈال لیں گے دودھ کسٹرڈ سابودانہ چینی برف اور جیلی کے کیوبز آپ اسے بنائیں گے پیئیں گے اور یہ آپ کی فیورٹ بن جائے گی یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ہم یہ سب بنائیں گے یہ تیار شد ہے کیسے تیار کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں دو کپ پانی میں پوائل ہونے دیں ایک کپ جیلی پکٹ میں لاکھے جیلی کو تیار کر لیں سابودانہ ایک کپ پانی میں بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے کسٹرڈ کے لیے ایک لیٹر دودھ آئیے اور اس میں دو چمچ کسٹرڈ ہاسپی پسند چینی ڈال کے ہم اس کو بنائیں گے تھنڈے دودھ میں کسٹرڈ کو مکس کر کے اس کو پین میں ڈال لیں اور اس کو بوائل کر لیں تھک نہیں کرنا بس بوائل کرنا ہے چینی ڈالیں اپنی پسند کی اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے باول میں سب سے پہلے کسٹرڈ نکال کے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جیلی اس کے بعد یہ ترخم ملنگا جس کو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ساگودانہ جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے پیسی برف اور اس کے بعد اس میں چھڑکاؤں کریں گے بادام انتہائی مزے کا شربت گھرمیوں کے لیے تیار ہے اسے پی کے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی اور گھرمیوں میں آپ کو یہ خاص مزہ دے گا محرم الحرام میں سپیشلی یہ بنایا جاتا ہے سویل کے لیے افتار اور سہر میں استعمال کیا جاتا ہے گھرمی کا زور ختم کرنے کے لیے بہترین ہے امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر شیئر کریں پھر میں لیں گے اکنی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ نے دعوم یاد کیگا اور بہت خیال رکھیگا اللہ حافظ